بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسول کریم ربی اصر و لاتو عصر و تمیم بلخیر و بکنستائین بجاہ سید المرسلین باب اس بارے میں ہے کہ جب کوئی ایسے کپڑے میں نماز پڑے جس کے اندر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں اعلام کوئی ڈیزائن اس پر کسی طرح کے نقش و نگار بنے ہوئے ہوں و ناظرہ الہ علامیہ اور وہ جو نمازی ہے نماز پڑھنے والا اس کپڑے کے نقش و نگار کی طرف دیکھے تو حازم ایر جو آئی گئی ہے وہ حدیث میں جو لفظ خمیسہ ہے اس کے لحاظ ورنہ لفظ صوب جو پیچھے ہے وہ تو مذکر ہے تو الہ علامیہ سید آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کی اندر نماز ادا کی لہا اعلام جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نقش و نگار کی طرف دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ چادر ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دو اور میرے پاس ابو جہم کی سادی چادر لے آو یعنی امب جانی یا وہ ہے جس میں نقش و نگار نہ ہوں کیونکہ اس چادر نے مجھے ابھی میری نماز اس چادر نے ابھی میری توجہ نماز سے میری نماز سے ہٹانے کی کوشش کی ہے اس کا تفصیل مانا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شایعہ نشان ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ بھی بیان کرتے ہیں حضرت شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنتو انزورو الہ عالمیہ میں اس کے نقش و نگار دیکھتا رہا یعنی ماضی استمراری ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ اسی نماز میں یعنی دو تین بار اس کا خیال آیا وَآَنَا فِي الصَّلَا تِي اور اس حالت میں کہ میں نماز میں تحت فَآَخَافُ أَنْيَفْتِنَنِ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ یہ مجھے کہیں فتنے میں نہ ڈال دے یعنی جو خشو خضو ہے نماز کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہو تو اس سے پتا چلا کہ وہ جو فَإِنَّهَا الْحَدْنِي وہاں پر یہ الفاظ نہیں اَخَافُ أَنْتُلْهِلَنِي مجھے خطرہ ہے کہ میں یہ کہیں میری توجہ ہٹا نہ دے تو اگلی جو دوسری روایت ہے اس نے یہ بتا دیا کہ الْحَدْنِي کا لفظ بول دیا گیا ہے ابھی اس کا وقوع نہیں ہوا تھا بلکہ قریب تھا کہ توجہ ہٹتی خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں میری توجہ نماز سے ہٹنا جائے تو اس کو الْحَدْنِي سے تعبیر کیا گیا نہ کہ واقعے میں توجہ ہٹی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں اَخَافُ خَوْف اس چیز کا ہوتا ہے جو ابھی آئی ہوئی نہ ہو اور خطرہ ہو کہ آنا جائے اَخَافُ أَنْي يَفْتِنَنِي مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں یہ چادر مجھے فتنے میں نہ ڈالے یعنی فتنہ کیا ہے کہ جو نماز کے اثرار و رموز ہیں تجلیات ہیں ان سے توجہ ہٹ کے چادر کی طرف چلی جائے تو گئی نہیں تھی ابھی تک خد شاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر واپس کر دیا اور دوسری چادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوائی اَمْ بِ جَانِيَا اس کے مختلف معنی ہیں موٹی چادر کہ جس پر کوئی نقش و نگار نہ ہوں یعنی سادھی چادر ایک اس کا یہ معنی آئے اور بعض نے کہا کہ اَمْ بِ جَانِيَا کو اَمْ بِ جَانِيَا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک شہر ہے جس کا نام ہے اَمْ بِ جَان تو جو اس شہر کی بنی ہوئی چادر تھی اس کو اَمْ بِ جَانِيَا کہتے ہیں جس طرح اب مختلف شہروں کے یا ملکوں کی تو اتفاق سے آگے وہ سادھی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھی ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ جو اَمْ بِ جَانِيَا چادر ہے یعنی اَمْ بِ جَان شہر کی بنی ہوئی اور ہے سادھی اس میں نقش و نگار نہیں ہے تو وہ تم لے آؤ اب یہ ہے کہ اَبُ جَان کی طرف کیوں کہا فرمایا کہ اَبُ جَان کو یہ واپس کر دو اور اس کی اَمْ بِ جَانِيَا لے آؤ تو یہ چونکہ توفہ آیا تھا اَبُ جَام کی طرف سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل رکھنے کے لیے انہیں کی طرف یہ واپس کی پھر انہیں کی سادہ چادر مانگائی تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ میرا توفہ قبول نہیں ہوا اور پھر اور کسی صحابی کو نہیں دی بلکہ جن کی تھی ان کو واپس کر دی یعنی اس میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند نہیں فرمائی تو دوسروں کے لیے کیوں پسند فرمائی تو اس کا یواج یہ ہے کہ اصل میں تھی ان کے ملک کی اور انہوں نے حبا کی تھی تو ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہی واپس کی لیکن واپس کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ضرور وہ پینے بھی بیچ بھی سکتے ہیں اور باقی جو ہے وہ چونکہ اس میں کوئی ریشم یا حرام چیز تو تھی نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خشوخضو میں بلند مقام و مرتبہ ہے اس کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان سرکار نے نہ سمجھی اور ان کے تو شایان شان تھی جن کی طرف سے ابو جہم حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو آئی تھی یہ اس طرح ہی ہے کہ یعنی من وجہ مکمل تو اس طرح نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یہ جمعہ والے دن جو مسجد نبی شریف کے باہر سٹال لگا ہوا تھا جبوں کا کوئی بیشے نہیں آیا ہوا تھا تو اس میں ایک جبہ بڑا خوبصورت تھا ریشم کا تھا تو ان تجویز پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبہ خرید لینا چاہیے تاکہ باہر دنیا کے جو وفود آتے ہیں تو وہ وفود جو ہیں اس وقت یہ پینا جائے وفود کے ملاقات کے لحاظ سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ تجویز پیش کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا یہ جو ریشم کی بنی ہوئی چیزیں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں یہ ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے پھر اس کے بعد ایک موقع آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو ریشم کا کپڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا موقع پر تو میں نے تجویز پیش کی تھی تو اس کو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں یہ ہم مسلمانوں کے لیے مردوں کے لیے جائز نہیں ہے تو آج آپ نے مجھے یہ خود ہی مجھے دے دیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے کا مطلب نہیں ہے کہ تم یہ خود پہنو یہ ایک مال ہے اور غنیمت سے یہ تمہارا حصہ ہے اور یہ تم آگے بیش سکتے ہو یا پھر کسی کو توفہ دے سکتے ہو تو عدرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باہر جو اس وقت ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا تو آپ نے وہ پھر اس کو دے دیا تو اس طرح یعنی اس پر یہ قیاس کر رہے ہیں بعض محشی کہ جیسے وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ چیز دی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند نہ فرمائی اور اس کی حکمتیں تھی تو ایسے ہی یہ جو نقش و نگار والی چادر تھی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند نہ فرمائی اور ابو جاہم کو دے دی اور یعنی اس میں راجعہ کور ہوئی ہے کہ آئی ان کی طرف سے تھی اور بعض نے متعلقا کہا کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ چیز دی گئی تو ایسے ہی ہے ابو جاہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی طرف وہ واپس کی گئی اچھا جی اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے شانِ نبوت کے لحاظ سے بڑی اہم ہے وہ تحصیل القاری میں وہ بھی کتاب آتی ہے تو پھر وہ اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں باب ان صلا فی صوب مصلا بن اگر کسی شخص نے نماز پڑی ایسے کپڑے میں کہ جس پر سلیب کا نشان بنا ہوا ہے یہ جو کرسچن نشان بناتے ہیں فانسی کا او تصاویر یا اس میں تصاویر بنی ہوئی ہیں حل تفسود و صلاة توہو کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی وما ینہا من ذالکا اور وہ جو اس میں منع کیا گیا ہے تو ہمارے یہ اکابر جو ہیں یہ ہر لحاظ سے بحث کرتے ہیں یعنی آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو نماز پڑی اور میرے لباس میں اتنی چیزیں لگی ہوئی تھیں اس پر اتنے بیج لگے ہوئے تھے اتنے پھول لگے ہوئے تھے اتنے نقش و نگار تھے میری تو توجہ میں کوئی فرق نہیں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اتنے سے ہی فرق آ گیا اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو کہتا ہے کہ کبھی امتی عمل میں نبی سے بڑھ بھی جاتا ہے جس طرح بہابیہ کے امام کا عقیدہ ہے تو اس بنیاد پر بحث ان احادیث کے اندر آئیمہ نے کی ہے تو یہ جو کتاب ہے شیخ نور الحق صاحب کی ہے جو شیخ عبد الحق معدیس دیلوی کے بیٹے ہیں ان کی یہ شرعہ فارسی میں تحصیر اڑکاری اس کی پہلی جلد کے اندر انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے جس سے یعنی اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں بھی عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نہ کہ اس کو کوئی عیب کی طرف یا کمی کی طرف یا ہلکے پن کی طرف کوئی منصوب کرے اس طرح جائز نہیں ہے اس کا جو ہے وہ ایک سو چھالیس صفحہ ہے اچھا جی فَإِنَّا جو عَلْحَتْنِي کی اندر اگرچہ اخاف وہ ذکر نہیں ہے جس طرح کے دوسری روایت میں جو بعد میں مذکور ہے لیکن پھر بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ کریں گے مراد بھی یہی ہے جو کہ بعض افعال جو قریب الوقوع ہوں تو ان کو ماضی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے اگرچہ ان کا وقوع نہ ہوا ہو تو اس کا یعنی کوئی یہاں سے یہ استدلال نہ کرے کہ ہماری نماز تو اتنی مضبوط ہے کہ جو کچھ بھی سامنے آ جائے ہماری توجہ نہیں ہٹتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کیسے ہٹ گئی تو ابھی ہٹی نہیں تھی قریب تھا کہ ہٹ جائے تو باقی موتع امام مالک میں اسی حدیث میں لفظ قادہ کا بھی موجود ہے قادہ کشک والا کاف قادہ ان یفتننی قریب تھا کہ مجھے وہ فتنے میں ڈالے یعنی ابھی ڈالا نہیں ہے قریب الوقوع تھا جس طرح کہ لفظ خوف کا جو ہے اس سے بھی ضمن یہی معلوم ہوتا ہے کہ آنے والی چیز کا خوف ہوتا ہے جو آ چکی ہو تو اس کا تو پھر کوئی خوف نہیں ہوتا اچھا جی تو یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس کی وضاحت ضروری ہے باقی انہوں نے لکھا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ادھر چلی بھی جاتی تو پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سرکار کا مقام خشو خضو کے لحاظ سے اتنا بلند تھا کہ غیر نبی کا کبھی زندگی میں نہائی توجہ کے ساتھ بھی وہ مقام اسے خشو خضو کا نہیں ملتا یعنی اگر وقوع ہو بھی جاتا تو پھر بھی کہیں اونچا مقام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تو اس میں نے کہا حال آنسرور صلی اللہ علیہ وسلم عالی تر ازاست کے چیز اورا از حضوری کے در نماز داشت باز داشت باشد حال آنسرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال مبارک عالی تر بلند ہے کس ازاست اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بلند ہے اس سے کس کے چیزیں اورا کہ کوئی شئے مثلا کوئی آواز کوئی مثلا قریش جو مکہ مکرمہ میں شور مچاتے تھے آکر نماز کے وقت کوئی شئے بھی کیا کرے از حضوری کے در نماز داشت کہ نماز میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضوری کا مقام حاصل تھا کوئی چیز بھی یہ طاقت نہیں رکھتی تھی کہ باز داشت باشت کہ سرکار کو وہ پیچھے اٹھا سکے یعنی حضوری کے مقام سے پیچھے اٹھا سکے کسی چیز میں یہ طاقت نہیں تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہوں اور آپ نماز کے دوران اللہ کے جلووں میں مستغرق ہیں کسی چیز میں یہ مجال نہیں کہ سرکار کی توجہ دور سے اٹھا سکے دوبارہ جملہ سنوں حال آنسرور صلی اللہ علیہ وسلم آلی تر از آنس اس سے کہیں بلند ہے کہ چیز اورا از حضور کدھر نماز داشتہ باز داشتہ باشد کہ جو آپ کو حضوری حاصل ہے نماز کے اندر کہ کوئی چیز آپ کو اس سے پیچھے اٹھا سکے اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہیں بلند ہے سمجھائی گے نسائیں اچھا جی تو یہ جو فتنہ ہے اپنی مثل کہنے کا اس کے لیے یہ اکابر کی وضاحتیں بڑی اہم ہیں کہ ہماری نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح مقام و مرتبہ میں ہرگز نہیں ہو سکتی چونکہ سرکار کی نماز کا مقام اور ہے اور ہماری نماز کی حیثیت اور ہے اور جہاں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اب بظاہر تو یہاں اعتراض تھا کہ امتی کہہ رہا تھا کہ ہم تو شور مچا ہوا ہو جیسے بھی گانے لگے ہوئے ہوں آگے مسجد کی دیوار پر کتنی شائننگ روشنیاں نقش و نگار ہماری نماز کو کچھ نہیں ہوتا اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اس طرح کر کے یعنی یہ جو ٹولا ہے سارا وہ گستاخیوں کو جنم دیتے ہیں تو ہمارے اکابر نے اس کی جو حقیقت ہے وہ واضح کی اور پھر یہاں اس کی عظمت بنی اس سے مقام نبوت کی عظمت کا اظہار ہوا کہ عام لوگوں کی نماز اور ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جا سکتا یعنی یہ دوسرا جواب پہلا یہ تھا کہ ابھی وہ کام ہوا نہیں قریب ہے کہ ہوتا ومیت وانگفت اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضور حقرہ مراتب و درجات غیر متناہی حضور حقرہ یعنی جو نماز میں حضوری ہے اس کے مراتب اور درجات جو ہیں سرکار متناہی ہیں کتنا قرب کتنی حضوری اچھا جی آن مرتبہ کے خاصہ آن حضرت بود حضوری کا وہ مرتبہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا یعنی سرکار کو جو نماز میں حضوری حاصل ہوتی تھی جو آپ کے ساتھ ہی خاص تھی کسی اور کو نہیں حاصل ہوئی نہ کسی نبی کو نہ کسی غیر نبی کو وہ جو حضوری سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھی کہتے ہیں اب اس بنیاد پر کہ اگر یہ جو ماضی ہے تو یہ معنی پایا گیا ہے اس پر الہتنی میں وہ تعویل نہ کریں جو قادہ کی وجہ سے ہے اور اخاف کی وجہ سے ہے بلکہ الہا یعنی توجہ کا ہٹنا پایا گیا تو پھر بھی اتنی بڑی شان ہے کہ اور کسی کو اس پہ کیاس نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضوری میں مرتبہ خاص ہے اگر ازان جا تنزل نمائد اگر ازان جا تنزل نمائد کہ وہ بلند مرتبہ حضوری کا اگر مثال کے طور پر چادر کی وجہ سے جو نقش و نگار کی طرف توجہ چلی جائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حضوری کے مرتبے سے کچھ نیچے ہوں جو کہ آپ کا خاصہ ہے تو کہتے ہیں کہ حنوز درجائے خہد بود کہ مقربان دیگر بسد جہد و فنائے عمر عمر ہائے دراز آن جا نارسیدہ باشن کہ تنزل کے باوجود جو اپنے خاصے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے حضوری میں اس سے اگر نیچے بھی ہو جائیں تو اب بھی اتنے اوپر ہیں کہ اور تو اور رہے مقرب بھی عمر بھر کی بندگی سے وہ مقام نہیں پاسکتے جہاں اب بھی سرکار حضوری میں موجود ہیں یعنی توجہ چلے جانے کے باوجود بھی پہلے تو یہ ہے کہ قریب ہے کہ چلی جائے لیکن اب یہ ہے کہ اگر چلی بھی جائے تو پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام چونکہ حضوری کے درجات غیر متناہی ہیں تو آپ پھر بھی حضوری کی اس درجے پہ فائز ہوں گے کہ دیگر مقرب جن میں نبی ولی سب موجود ہیں کہ وہ اپنی زندگی اس میں لگائیں کہ مجھے مزید حضوری ملے ساری عمر فنا کر کے بھی وہ حضوری کی اس مقام پر نہیں پہنچ پائیں گے کہ جہاں رسول پاک پر موجود ہوں اچھا جی بسد جہد و فنائے عمر کے مقرب سو کوشش کے ساتھ اور عمر اپنی ساری لگا کے بھی اس مقام تک عمر حید دراز پھر دراز کی لمبی عمریں اپنی خرچ کر کے بھی کہ جہاں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تنزل بھی فرمائیں اپنے خاصے جتو جو سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے یہ جائے کہ یہ کیا پدی کیا پدی کا شوربہ یہ لوگ برابری کریں یا یہ کہیں کہ ہماری ہماری تو توجہ نہیں جاتی اچھا جی اس کے باوجود سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر واپس کر دی کہ سرکار اپنے خاصے سے نیچے نہ آئیں اگرچہ آ بھی جائیں تو پھر بھی مقرب جو ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں پھر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں موجود ہوں گے پھر اگر گوئی آن حضرت چون رواد آشت کہ دیگرے آن چادر بپوشد کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں جائز رکھا کہ دوسرا کوئی وہ چادر پہنے جب خود اپنے لئے پسند نہیں تو اوروں کے لئے کیوں پسند ہے گوئی چون ابو جام حدیہ عورد عبود چونکہ ابو جام جو ہیں انہوں نے توفے کے طور پر پیش کی تھی رضی اللہ تعالیٰ وآرہ بوائب آزداد کے بفروشد کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کی کہ آپ اس کو بیچیں ابو جام بیچ دیں یعنی ان کا فائدہ ہو جائے گا تو میں نے میڈل تک تو ویسے ابباجی کے پاس پڑی تھی فارسی چھٹی کی ساتھویں کی آٹھویں کی اور مکمل گرہمر اور باقی پھر جو ہے وہ درس نظامی میں وہ فارسی کی تیرہ کتابیں پڑی تھی یعنی وہ یوسف زلیخہ تک اتنی موٹی ہے یوسف زلیخہ فارسی میں وہ ساری کتابیں پیر سید مذر قیوم شیخ صاحب رحمت اللہ اللہ ان کے پاس فارسی کی اور دگر پڑی تھی تو یہ ایک ہمارا لٹریچر جو ہے اسلامی لٹریچر بہت بڑا اس کا زخیرہ جو ہے وہ فارسی میں ہے اچھا جی تو پہلے یہ برے صغیر کی زبان سرکاری زبان فارسی ہوتی تھی خطو کتابت اور دفاتر کی زبان فارسی تھی اور فارسی جو ہے وہ عربی کی ہمشیرہ ہے اور پھر ان دونوں کے الفاظ ہماری بولی میں موجود ہیں چونکہ یہاں رائج فارسی تھی جو عربی کے بہت سے الفاظ تھے اور پھر اس کے اندر سینکڑوں الفاظ ہوں گے جو کہ عربی کے لفظ آج بھی بولے جاتے ہیں اس لحاظ سے قرآن فامی میں ہمارے لئے آسانی ہے کہ جو قرآن میں الفاظ ہیں وہ ہماری مادری زبان میں بھی موجود ہیں بہت سے الفاظ اچھا نماز کے لحاظ سے حضرت سیدنا داتا گنجے بخش حجویری رحمت اللہ کا ایک فرمان بھی یہاں بڑا قابل غور ہے تو داتا صاحب رحمت اللہ یہ لکھتے ہیں کشف المحجود شریف میں کہ میراج کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ قدیدار کرنے کے بعد واپس آنے سے انکار کر دیا تو رب اللہ اگرچہ زمین پر بھی میں تیرے جلوے دیکھتا تھا مگر جو آج دیدار کیا ہے یہ تو پہلے کبھی حاصل نہیں ہوا تھا تو اب میرا زمین پہ دل نہیں لگے گا یعنی پہلے دیکھا ہوا نہیں تھا یوں آپ کو اب مجھے زمین پر اجنبیت محسوس ہوگی وحشت محسوس ہوگی میرا دل نہیں لگے گا تو ویسے بھی اتنی بلندی پر آ کر میں پھر نیچے کیسے چلا جاؤں تو داتا صاحب لکھتے ہیں کہ رب زلجلال نے یہ فرمایا کہ یعنی یہ سوال سے پہلے فرمایا حالانکہ رب سینوں کے بیت جانتا ہے کہ ہم تجھے ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے چونکہ بلائی تو مزید خوش کرنے کے لئے ہے آپ نیچے نہ جانا چاہتے اور ہم کہنے نہیں ضرور جاؤ تو اس میں آپ کی طبیعت مبارک پر بوجھ آئے گا آپ کیوں نہیں جانا چاہتے انہوں نے کہا کہ وہ جو لذت آج ملی وہ پہلے کبھی نہیں ملی تو رب زل جلال نے کہا کہ نہ تو ہم آپ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی یہ کہ آپ واپس نہ جائیں اگر آپ بھی یہی رہیں تو پھر لوگوں کو دین کون پڑھائے گا آپ کو بھیجا اس لیے تھا کہ آپ شرک کا خاتمہ کریں توحید لوگوں کو پڑھائیں اور اب آپ بھی یہی رہیں تو پھر کس طرح دنیا پاک ہوگی زمین پر کس طرح دین غالب آئے گا اور ہم آپ کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ میرے حبیب یہ میری قدرت ہے اگر میدار امہانی سے آپ کو یہاں مسلح پہ کھڑے ہوئے بھی عرش کا دیدار کرا سکتا ہو یعنی یہ معاہدہ ہوا تو پھر سرکار واپس آئے تو اب یہ مقام ہے کہ ہماری نماز اور ہے سرکار دوالم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی نماز اور ہے یعنی وہ نماز جو تھی اس کے اندر عرش والا دیدار ہوتا تھا عرش والا دیدار دن میں پانچ بار تو اس بنیاد پر یعنی عام لوگوں کا حضور اور ہے سرکار کی نماز میں حضور اور ہے کہ رب ذو جلال نے یعنی نماز پنجے گانہ پڑھتے ہوئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس حالت میں اتنا بڑا توفہ ہمیشہ کے لیے منظور کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں جو دیدار خداوندی کر رہے ہوتے تھے اب جو ہے وہ رکتوں کی تعداد یا یہ معاملات سانوی حیثیت میں تھی اس واسطے وہ حدیث بھی سمجھنے کے لیے مقام ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھولے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ کیا نماز مقتصر کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں فرما کلو ذالک لم یکن نم نماز مقتصر ہوئی یا میں بھولا ہوں میں نہیں بھولا انما انس لے سننا مجھے بھولایا جاتا ہے تاکہ میں لوگوں کے لیے سنت بناوں یعنی میرا بھولنا بھی شریعت ہے اس میں تمہارے لیے اور جو بھولنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عیب نہیں اس واسطے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے جو حضرت مجدد الفیسان رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریح میں لکھا کہ یا لیتنی کنتو صحوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے کاش کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول بن جاتا یعنی وہ بھول اوروں میں عیب ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا اس کی بھی کوئی مثال نہیں یعنی آج کے دیوبندی بھابی تو وہ بخاری کی حدیث لوگوں کو دکھا کر کہتا دیکھو جی وہ بھول گئے ہم بھی بھول جاتے ہیں تو ہم ایک جیسے ہی ہیں یعنی یہ اس حدیث کو سیڑھی بناتے ہیں اپنے درجے کو بلند کرنے کے لیے ہم ایک جیسے ہیں مگر ادھر فرق یہ ہے کہ حضرت صدی اکبر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں کنتو صحوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یہاں پر یہ ساری یعنی یہ بریلویت اور سنیت ہے کہ کتنا فرق ہے ہر لحاظ سے ہر مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے لوگوں کا اور پھر حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے یہ پھر وضاحت کی کہ ایسا کیوں ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول بھی عیب نہیں اور بھول میں بھی وہ شان ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے سمجھتے ہیں اگر میری نمازوں کو یہ درجہ مل جائے تو یہ میری بڑی کامیابی ہے تو کہتے ہیں کسل میں یہ دیکھنا ہے کہ بھولنے کا سبب کیا ہے تو ہم بھولتے ہیں مال کے خیال میں اور وہ بھول جاتے ہیں رب کے جمال میں چونکہ وہ عرش والا دیدار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا تو یہ ہے کہ ہم پوری طرح رکتوں اور یہ سارے امور کو صحیح سے کریں تاکہ ہمیں حضوری ملے اور ادھر وہ حضوری ملی ہوئی ہے کہ نماز ملاقات کرائے نماز کی رکتیں یا یہ چیزیں اس واسطے نبی اکرم کی بھول عیب نہیں بلکہ بھول بھی ایک کمال ہے تو داتا صاحب رحمت اللہ نے جہاں یہ گفتگو کی تو اس پر ایک دلیل بھی دی یعنی ویسے تو یہ ہے نا کہ کون تھا اس وقت پاس جس نے یہ روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے جس فرق کے اظہار کے لئے چار مینے میں جیل میں رہنا پڑا ہے کہ داتا صاحب کے نام کی سواری بٹھا کے گام شا اتارتے ہیں تو داتا صاحب رحمت اللہ نے حدیث سے استدلال کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم جب جہاد میں تھک جاتے ہیں پہاڑی علاقہ ہے سفر ہے تو کیا فرماتے ہیں یا بلال ارحنی بس بلال ذرازان پڑو تھکاوٹ دور کر لیں اتنا ڈیفرنس ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں اور سرکار تھکے ہوئے ہوں نماز پڑھیں تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے تو داتا صاحب نے دور ہے اور وہ چونکہ ارش کا والا دیدار ہوتا ہے تو اللہ کے دیدار کے اندر تقویت ہے قوت ہے یعنی یہ بلا تشبیح اور تمثیل آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو اور جب کھانا آپ کے سامنے رکھا جائے تو دروازے پہ دستک ہو اور اب آپ ایک منٹ بھی آپ کا دوست جو دو سال پہلے گم ہو گیا تھا دروازے پہ وہ کھڑا ہے تو آپ کھانا چھوڑ کے اس کی طرف یوں جاتے ہیں کہ کھانا کھانا ہی بھول جاتا ہے تو وہ جو پہلے آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی تھی بھوک تھی وہ ساری اس دوست کے دیدار کی وجہ سے زائل ہو گئی تو جب دوست کے دیدار میں اتنی تقویت ہے تو اللہ کے دیدار میں کتنی تقویت ہوگی اس بنیاد پر یعنی وہ نماز کے اندر اللہ تعالی کا جو دیدار جس کا معہدہ ہوا تھا میراج کی رات اس کی وجہ سے پھر مزید قوت آ جاتی تھی وَمَا يُنْحَ مِنْ ذَلِكَ یہ اگلا باب جو ہے تصاویر والا جو کپڑا ہے اس کو استعمال کرنے سے جو منع کیا گیا ہے حضرت رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کَانَ كِرَامُ لِعَائِ شَيْتَ رضی اللہ تعالی عنہ کرام کہتے ہیں بری کپڑے کا پردہ لیکن ہو رنگدار حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لگایا ہوا تھا اپنے گھر کی ایک جانب کو اس سے ڈامپا ہوا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا امیتی انہ کرامہ کے دور کر دو ہم سے اپنا یہ پردہ یہ کپڑا جو ہے کیوں وجہ کیا فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِ چونکہ یہ تصویریں مسلسل نماز میں میرے سامنے پیش کی جاتی رہی پیش ہوتی رہی سامنے آتی رہی جو کپڑے پہ نقش و نگار جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں لہٰذا فرمایا کہ یہ نقش و نگار والا تصویر والا تصویر والا یہ نقش و نگار کے علاوہ یعنی جو تصویر زیرو کی ہے وہ کپڑا اتار دو باب اس بارے میں کہ جس نے جبے میں نماز پڑی جو کہ حریر ریشم کا ہے اور پھر اس کو اتار دیا حضرت اقوہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توفہ دیا گیا ریشم کے جبے کا تو ایک لفظ ہوتا ہے فروج وہ فرج کی جمعہ ہے یہ ہے فروج جس کا معنی ہے کوٹ کوٹ مگر وہ کہ جس کی کا چاک جو ہے وہ پشلی سائیڈ پہ بنا ہوا ہو یعنی جبے میں چاک ہوتا ہے تاکہ چلنا آسان ہو دوڑنا پڑے تو دوڑ سکے بندہ کہ اس میں کٹ ہو تو وہ آگے کی بجائے پیچھے بنا ہوا تھا تو اس کو کہتے ہیں فروج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا ابھی ریشم کا کفڑا پہنا حرام نہیں کیا گیا تھا یہ اس وقت کی بات ہے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اس میں اور پھر سلام پھیرا تو جب سلام پھیرا تو غصے سے اس کو اتارا یعنی اتارنے میں اتارنے کے عمل میں غصہ ظہر کیا اس طرح کھینچ کی اس کو پھینکا کل کارہ لہو یہ لفظوں کی ویڈیو ہے کل کارہ لہو گویا کہ آپ اس کو ناپسند کر رہے ہیں وَقَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِيمِ تو متقی لوگوں کو یہ نہیں چاہیے تحریم سے پہلے بھی یہ تقوی کا عالم تھا متقی لوگوں کو یہ نہیں چاہیے سرخ کپڑے میں نماز عوف بن ابی جوہفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ رنگ کے خیمے میں یعنی یہ آج کا موقع تھا تو خیمہ جو لگا ہوا تھا وہ چمڑے کا تھا اور اس کا رنگ سرخ تھا فی قبت حمرا من آدم آدم چمڑا ورائیتو بلالا میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے پکڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی ورائیتو ناسا میں نے دیکھا لوگوں کو یبتدرون ذالک الوضو کہ وہ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے لگ کے پانی نیچے ٹپکنے لگتا تو یہ جلدی سے وہ حاصل کرتے یبتدرون ذالک الوضو فمن اصابہ منہ شیئن تمس صحابی تو جس کو کوئی چینٹ کترہ مل جاتا فوراں اپنے چہرے پر ملنا شروع کر دیتا یہ سارے بریلوی تھے یعنی آج اس کو تمس شرکیہ کہا جاتا ہے وحابیوں کی طرف سے کہ کیا پڑا ہے ان چیزوں کے اندر لیکن صحابہ علیہ مردوان کی سوچ یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جو پانی لگا ہے تو یقیناً عام پانی اور اس پانی میں بڑا فرق ہے اور اس سے برکت حاصل کرنا اور اس کے ذریعے مختلف مسائب کو دور کرنا یہ صحابہ کا نظریہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تصدیق کیا گیا یعنی سرکار دور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں ہے کہ جو اللہ چاہے گا ہوگا پانی میں کیا پڑا ہوا ہے تم کیوں لگا رہے ہو ایسے ہرگز نہیں فرمایا اگرچہ جو اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے لیکن اس کے مختلف اسباب بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں اچھا جی وَمَلْ لَمْ يُسِبْ مِنْهُ یہ برعیلویت ہے کہ جس کو نہیں ملتا تھا مثلا ہزاروں سے آبا ہیں وہ پانی لینا چاہتے ہیں پانی تھوڑا سا ہے وضو کا مستامل پانی تو جس کو نہیں ملتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا اَخَذَا مِنْ بَلَا لَيَّدِ سَاحِبِهِ کہ جس کے ہاتھ پہ تری ہے اس پہ ہاتھ اپنا مل کے تو یہ بھی اپنا رنجہ رازی کر لیتے تھے تو یہ تواہم پرستی نہیں یہ جہالت نہیں اگر یوں برکت کا حصول برعیلویت ہے تو پھر سارے صحابہ ہی برعیلوی تھے کہ وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ پہلے تو میرا ہاتھ عام ہے لیکن جس ہاتھ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے لگنے والا پانی گرا ہے اب وہ ہاتھ خاص ہو گیا ہے اور ہم اس کے ساتھ اپنا لگائیں گے تو ہمارا بھی خاص ہو جائے گا تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے لگنے والے پانی کو یوں بے مثل سمجھیں کہ وہ آگے ہاتھ کو بھی بے مثل بنا دیتا ہے تو پھر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بے مثل ہوں گے کہ ان کے پیکر سے اب بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ فرق ہے ہم ان کی مثل نہیں ہیں نبوت کا فرق ہے رسالت کا فرق ہے وحی کا فرق ہے تو وہ فرق تو ہے ہی ہم کہتے ہیں صحابہ کی یہ سوچ ہے کہ جسمانی فرق بھی ہے اور یہ کہتے ہیں جسم تو ہمارے ایک جیسے ہیں لیکن نبوت کا فرق ہم مانتے ہیں یہ بھی یہ بڑا وہ احسان کرتے ہیں کہ ہم فرق ہم بھی مانتے ہیں ہمارے جیسے نہیں لیکن وہ ان پہ وحی آتی تھی ہم پہ وحی نہیں آتی تو یہاں بشری طور پر یعنی جسمانی طور پر صرف علم و حکمت کے لحاظ سے ہی نہیں جسمانی طور پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل جاننا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے ورنہ سرکار کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں جیسے سمجھتے ہوتے تو ان ہاتھوں سے لگنے والے پانی کے لیے کیوں تڑپتے اور پھر وہ پانی جس کے ہاتھ پہ گرا ہے اب اس کی اگر کوئی عظمت نہ ہوتی تو پھر اس کے ہاتھ پہ یہ ہاتھ کیوں رگڑتے تو یہ یعنی ایک تسلسل نسبت کے لحاظ سے جو ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے اور پھر پہلے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی سوچ تھی لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور منع نہ فرمایا تو پھر حدیث تقریری بن گئی اور دین کا حصہ بن گیا تو آج اس پہ یعنی پوری وہابیت اعتراض کرتی ہے کہ کیا پڑا ہوا ہے ان چیزوں میں یہ تمسخ اس کو مفید سمجھنا یہ شرک ہے یہ غیر اللہ کی طرح متوجہ ہونا ہے تو یہ ان لوگوں کا اپنا گڑا ہوا دین ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین ہے اس میں برکت اور تبرک پر مکمل یقین رکھا گیا ہے ترجمہ بے قرآیت الناسہ میں نے دیکھا لوگوں کو آگے حال ہے یبتدرونا دران حال کہ وہ جلدی کر رہے تھے جس میں ذالک الوزوہ یہ وزو کا پانی پکڑنے میں فمن اصابا منہو شیئن تمس صحابی جسے مل جاتا وہ تو فوراں ماتھے پہ لگاتا چہرے پہ بدن پہ ومن لم یسب منہو جسے نہ ملا شیئن تو نقرہ تحت النفی ہے یعنی کچھ بھی نہ ملا ایک کترے کا دسم حصہ بھی نہ ملا تو اس نے کیا کیا بلل کہتے ہیں تری کو صاحب دوست اپنے دوست کے ہاتھ کی تری سے اس نے اپنے لئے پکڑ لیا یعنی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رگڑ لیا ثم رائی تو بلالا پھر میں نے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انہوں نے ایک نیزہ پکڑا یعنی لکڑی کا اسا جس پہ لوہے کا پھالا لگا ہوا ہو اور ہو چھوٹا یعنی وہ لکڑی چھوٹی ہو تو اس کو ہانزہ یا آنزہ سے تابیر کیا جاتا ہے فرقہ زہا تو اس کو زمین میں گار دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے آپ نے سرخ رنگ کا جبہ پہنا ہوا تھا یہ ہے ترجمہ الباب کہ سرخ رنگ کے کپڑے کو پہننا جائز ہے اور اس میں نماز ہو سکتی ہے لیکن ایک ہے جواز اور ایک ہے فضیلت تو ویسے جو احادیث جنوں کے لحاظ سے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا کہ جو سرخ رنگ کا کپڑا جو ہے اس کو جن پسند کرتے ہیں اور بچوں کو اگر اس طرح کا پہنایا جائے یا وہ جو بیڈی شیٹ ہے وہ سرخ رنگ کی ہو یا ارد گرد وہ سرخ رنگ کے پرتے لگے ہو تو پھر جنوں کا آ جانا وہاں پہ بعید نہیں ہے یعنی جن لوگوں کو شکایت ہے کہ بچوں کو جن پڑ جاتے ہیں یا گھروں میں جن مداخلت کرتے ہیں تو اس سے بچنے کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احتیاطیں بتائیں اس میں یعنی سرخ رنگ سے اجتناب کا حکم دیا اور یقیناً یہ فرمان تجربے کے لحاظ سے بھی بالکل سچا ہے فی حلتن حمرہ مشمیرن دراحال کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشمیر کی ہوئی تھی تو تہ بند باندھا ہو اور گھوڑی پہ بیٹھنا ہو تو جس طرح پنجابی میں اس کو لانگڑ کہتے ہیں ہماری جو پنجابی ہے اب آپ کے علاقوں کی یہ لہدہ لہدہ ہوگی ذہن میں آیا ہے نو وہ کیا کیفیت ہوتی ہے یہ کوئی نہیں پتا چلا یعنی تہمد باندھ کے پھر اندر سے ہاتھ کر کے تہمد کا جو نیچ پیش لیا نیچے والا کنارہ اس کو کھینچ کے اوپر لانا تو وہ یعنی جس طرح کشتی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کو ہمارے عرف میں لانگڑ کہتے ہیں یعنی یہاں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تہبند کو اوپر کیا ہوا تھا یعنی وہ مکمل وہ حالت نہیں جو ہمارے ہاں سوار کی بیٹھنے کے لیے ہوتی ہے مطلب یہ ہے کپڑا سمیٹا ہوا تھا بدن پر اور اونچا کیا ہوا تھا مگر اتنا اونچا نہیں کہ وہ گھٹنوں سے بھی اوپر چلا جائے اچھا جی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی نیزے کی طرف موں کر کے یعنی نماز پڑھائی جماعت کرائی دو رکتوں کی اور میں نے دیکھا لوگوں کو اور جانوروں کو وہ نیزے کے سامنے سے گزر رہے تھے یعنی یہ سترہ جو ہے جو فقہ میں تو میں نے پڑھا ہوا ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ جب امام کے آگے سترہ ہے تو پھر اس سترے سے آگے قبلے کے اور سترے کے درمیان سے کوئی گزرتا ہے تو امام کا سترہ پشروں کے سترہ کے لیے کافی ہے تو اس گزرنے سے کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد ہے کہ چھت پر نماز پڑھنا سطوح سطح کی جمع ہے گھر کی چھت پر ممبر پر اور لکڑیوں پر امام بخاری کہتے ہیں کال ابو عبداللہ یہ امام بخاری جب بھی اپنا ذکر کریں تو اس کونیت سے ذکر کرتے ہیں کال ابو عبداللہ وَلَمْ يَرَلْ حَسَنُ بَأْسَنُ امام حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے اَنْ يُسَلَّ یہ کہ نماز پڑھی جائے عَلَى الْجَمْدِيَا عَلَى الْجُمْدِيَا یعنی برفانی علاقوں میں جہاں پانی جم چکا ہو تو اس جمع ہوئے پانی کی اوپر مسلح بچھا کر جس طرح آج کل برف باری ہو رہی ہے تو جھیلوں جب میں پانی جم جاتا ہے تو انہیں کوئی یہ نہ کہہ کہ حکم تو یہ ہے کہ زمین پر سجدہ کرو اور آپ پانی پر کیا جا رہا ہے تو پانی جمع ہوا ہو تو اس کے اوپر نماز پڑھنے میں حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی حرج محسوس یہ جو شروع میں لکھوایا تھا کہ امام بخاری جو ہیں وہ صرف حدیث ہی جمع نہیں کی انہوں نے آئمہ کے مذاہب بھی ذکر کیے ہیں تو حضرت حسن بسری کا مذہب جو ہے یہاں پر انہوں نے ذکر کی حضرت حسن بسری جو ہیں یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے شگرد ہیں میری جو بغداد شریف والی سند ہے وہ حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ کی وساطت سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے یعنی وہ میری جو اجازت تدریس علوم شیخ عبدالکریم محمد المدرس البغدادی رحمت اللہ علیہ نے مجھے دی تو اس کے اندر یہ سند میں معروف کرخی دعوت تائی جنید بغدادی آگے حبیب معروف کرخی سے حبیب آجمی اور اس کے آگے پھر جو تابعی ہیں وہ ہیں حضرت حسن بسری اور ان سے آگے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا جی والقناتیر پلوں کی اوپر کوئی کہے کہ پل پر تم نماز پڑھ رہے ہو اور نیچے گندہ پانی بے رہا ہے تو یہ نماز نہیں ہوگی تو اس کا یہ جواب ہے کہ پل کی اوپر بھی نماز پڑھنے میں یعنی مجبوراً پڑھنی پڑھ جائے ایک پیر صاحب تھے انہوں نے جو پنڈی اسلام آباد گجرات کا روڈ ہے این پل کے درمیان نماز شروع کر دی اور دونوں طرح سے ٹریفک بند کر دی تو ویسے ہی یعنی لوگوں کو حرج میں ڈالنا صحیح نہیں لیکن مجبوراً اگر پڑھی جائے تو اس میں حرج نہیں یعنی یہ نہ کہا جائے کہ نیچے تو خالی جگہ ہے اور خلا ہے اور اوپر کیوں نماز جو ہے وہ شروع کر دی ہے ایسے ہی ممبر پر نماز پڑھی جا سکتی ہے لکڑیوں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے وہ پیشے گزر چکا ہے وَإِن جَرَا یہ ان وصلیہ ہے اگرچہ بہ رہا ہو تحتہا اس پل کے نیچے بولن بے شاب یعنی وہ گندہ نالا ہے تو نیچے گندہ پانی بہ رہا ہے بولن اوفوکہا یعنی اس طرح ہے کہ یہ جو انڈر پاس بنے ہوئے ہیں کہ آپ نماز نیچے پڑھ رہے ہیں اوپر چھت ہے پل کا اور اوپر سے گندہ نالا گزر رہا ہے گندہ پانی تو پھر بھی نماز ہو جائے گی وَإِن جَرَا تَحْتَا بَولُن اَو فَوْقَحَا اَوْ اَمَامَحَا یا نماز پڑھ رہے ہیں سامنے گندگی ہے لیکن اِذَا کَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَ کہ جب نجاست اور نمازی کے درمیان سترہ موجود ہوگا تو کوئی حرج نہیں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے مسجد کی چھت پہ نماز ادا کی بِسِلَاةِ الْإِمَامِ اقتداء اس امام کی کی ہوئی تھی جو نیچے جماعت کرا رہا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے چھت پہ اس کے پیچھے پڑھ رہے تھے تو یہ جب مکان بدلتا ہے امام کا یعنی امام اونچا ہو مقتدین نیچے ہو تو اگر ایک صرف نمازیوں کی یعنی کم از کم تین نمازی اس کے ساتھ موجود ہیں تو پھر یعنی دوسروں کے بھی ہو جائے گی جو وہاں موجود نہیں ہیں اوپر کہیں ہیں یعنی نیچے کہیں ہیں تو اس طرح یعنی صرف اکیلہ امام جو ہے وہ کسی الیدہ مکان میں نہ کھڑا ہو بِسَلَاةِ الْإِمَامِ کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو چھت پہ نماز پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں یہ ہے کہ نیچے جو امام ہے اس کی اقتداء کی نیت کرنا اور خود بندہ چھت پہ ہے اور اس امام سے آگے نہیں ہے تو اس طرح نماز ہو جائے گی آہاں پھر بھی یعنی اس صورت میں ہو سکتی ہے وَسَلَّبْنُ عُمَرَ عَلَسْسَلْجِ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برف پر نماز پڑھی تو یعنی یہ آثار موجود ہیں پیچھے جن سے آج کے مسائل کا استدلال کیا جا سکتا ہے حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نظر آرہے ہیں نا سائیں اقتصادی وجہ تو سرن تو بات جڑا وہ شروع کر رہے ہیں قَالَ سَعَلُمْ سَحَلَ بْنَ سَعْدٍ سوال کیا لوگوں نے حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے من ائی شئین کس چیز کا بنا ہوا تھا ممبر یعنی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب صحابہ میں اسے کوئی ایسا نہیں بچا کہ جو مجھ سے زیادہ اس ممبر کے بارے میں جانتا ہو یعنی باقی صحابہ جو زیادہ جانتے تھے وہ فوت ہو چکی ہیں ہوا من اصل الغابہ وہ دیار کی لکڑی کا بنا ہوا تھا یہ راجِ معنی ہے تو کہ غابہ اصل الغابہ جو ہے اصل جو ہے اصل اس کا معنی ہے دیار اور غابہ جو ہے یہ کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو جہاں کئی درختیں کٹھے ہوں تو اس کو درختوں کا جھنڈ کہا جاتا ہے تو دوسرا معنی غابہ ایک جگہ ہے امام نبوی کہتے ہیں مدینہ منورہ کی معروف جگہ جہاں درخت ہوتے تھے تو اس جگہ کے درخت دیار کے جس کو ہم پنجابی میں بیار کہتے ہیں یا متلکن جو درختوں کا جھنڈ ہے اس میں یعنی دیار کے درخت کا وہ بنا ہوا تھا آمیلہو فلان فلان نے اس کو بنایا تھا یعنی عاملہ یعملو جس طرح کوئی عمل کرنے کے لئے ہوتا ہے اس طرح استثناء بنانا چیز کو اس کے لئے بھی آتا ہے وَوْوْدِيَا وہ ممبر رکھا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرح مو کیا تکبیر کہی لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے فَقْقَرَعَ وَرَقَعَ آپ نے تلاوت کی اور رکو کیا اور جو آپ کے پیچھے لوگ تھے انہوں نے بھی رکو کیا سُمَرَفَا رَأْسَهُ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا یعنی یہ اس میں حالتِ نماز میں انہیں ممبر کی ایک سیڈی پہ جو ابتدائی سیڈی ہے کھڑے ہونا تاکہ پیچھلوں کو سرکار نظر آئیں اور آواز پہنچے اور پھر اس سے نیچے اتر کے عملِ کثیر کے بغیر پھر رکو اور سجدہ اس کا ذکر ہے تو یہ اس کی دلیل بنائی جا رہی ہے کہ آخر جو ایک سٹیپ تھا وہ ڈیڑھ فٹ کا تھا یا دو کا تو عام مقتدیوں سے تو سرکار اونچے تھے حالتِ قیام میں اس سے استدلال کیا جا رہا ہے اچھا جی وَرَكَنَّاسُ خَلْفَا سُمَّا رَفَارَا سو جب رکو سے سر اٹھایا سُمَّا رَاجَا پھر رکو سے سر اٹھایا سُمَّا رَاجَا الْقَحْقَرَا تو پھر وہیں سے پیچھ ہٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ سے چہرہ ہٹائے بغیر یعنی الٹے پاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھ ہٹے یہاں تک کہ زمین پہ سجدہ کیا تو یہ طریقہ تھا امام بخاری کہتے ہیں کہ علی بن عبداللہ کہتے ہیں وہ اس سے امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کے بارے میں پوچھا علی بن عبداللہ سے مراد علی بن مدینی تو کہتے ہیں کہ علی بن مدینی نے کہا کہ میں نے یہ حدیث اس لئے بیان کیا یعنی یہ ترجمت الباب کی طرف اس کو لے جانا چاہتے ہیں جو شروع میں حدہ صلی اللہ علی بن عبداللہ امام بخاری کے استاذ نظر آئے ہیں تو یہ ہیں علی بن مدینی علی بن عبداللہ تو وہ کہتے ہیں انما اردتو انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اعلا من الناس سرکار ویسے تو سب سے اولہ و آلہ ہمارا نبی ہر وقت ہیں لیکن یہاں مراد ہے کہ مکان جو حصی طور پر تھا یعنی ممبر تو سرکار وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند تھے ممبر پر دوسرے لوگوں کے مقابلے میں فلا بحثہ تو کوئی حرج نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ لوگوں سے بلند ہو اس حدیث کی روشنی میں کہا اللہ اس کے فائل بھی علی بن مدینی ہیں علی بن مدینی نے کہا کہ میں نے کہا کہ صفیان بن اینا کانا یسعال انہذا کسیرا اس سے ان سے بہت زیادہ پوچھا جاتا تھا تو فلم تسمع من ہو تم نے ان سے یعنی صفیان بن اینا سے کیوں نہیں سنا امام احمد بن حنبل کو علی بن مدینی نے کہا فلم تسمع من ہو یعنی استفعام کی کہا تم نے ان سے اس حدیث کو نہیں سنا تو امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں یہ کالا کے فیل ہے امام احمد بن حنبل اچھا جی حضر حضر رسول احمد احمد آپ گھوڑے سے آپ نے سکوت فرمایا ان اس مطلب گرنا فجوحشت ساکوہو تو آپ کی پنڈلی مبارک یا دوسری روایت میں کندے کی جو ہڈی ہے وہ متصر ہوئی اس میں خراش آئے وآلہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا جو فقہ میں تو میں نے پڑھا ہے کہ قسم اٹھانا کہ میں عورت کے قریب نہیں جاؤں گا ایلا کیا اپنی ازواج متحرات سے ایک مہینے تک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے جو آپ کا بالا خانہ تھا یعنی یہ اس کی دلیل ہے کہ دوسری منزل کا تصور اس وقت تھا تو یہ یعنی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چبارہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا بالا خانہ مشربہ لہو درجتہ من جزوی نخلے جس کی سیڑھی کھجور کے درختوں کی بنی ہوئی تھی یعنی کھجور کے درختوں کا جو تنہ ہے اس سے بنی ہوئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے صحابہ آئے یعودونہو درہ حال کے آپ کی ایادت کر رہے تھے یعنی وہ جو سواری سے گرنے کی وجہ سے معاملہ تھا تو ایادت کرت فَسَلَّوِهِمْ جَا لِسَا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹھے بیٹھے جماعت کرائی وَهُمْ كِيَامُنُ قائم کی جمع ہے ایک تو کیام مصدر ہے یہ جمع ہے اس حالت میں کہ صحابہ جو ہیں وہ کھڑے تھے تو یہ شرمانِ الْعَسَارِ کے اندر پھر اس پر دلائل دیئے گئے کہ یہ پہلے کا عمل تھا بعد میں جو ہے وہ یعنی یہ تہہہ ہوا کہ امام کا عالی حال ہونا ضروری ہے یعنی کھڑے ہوئے کہ پیچھے بیٹھا ہوا تو پڑھ سکتا ہے لیکن بیٹھے ہوئے کہ پیچھے کھڑا فرائض نہ پڑے اچھا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اِذَا قَبَّرَ فَقَبِّرُ جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو وَإِذَا رَكَ فَرْقَو جب وہ رکو کرے تم بھی رکو کرو یہ آگے جا کر وہ جو فاتح خلف الامام ہے اس میں ہماری دلیل بھی ہے کہ غیر مقلد وحبی کہتے ہیں کہ جب امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے تو پھر امام جب اللہ اکبر کہتا ہے مقتدی کیوں اللہ اکبر کہتا ہے اس میں یہ ہے کہ سول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی قرات کو مقتدی کی قرات قرار دیا ہے مگر امام کی تکبیر کو مقتدی کی تکبیر قرار نہیں دیا چونکہ وہاں پر جو ہے من کانا لہو امام فا قرات الامام لہو قرات جس کا امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے تو ہم یعنی سرکار کے لفظوں کے پابند ہیں یہ نہیں فرما فتکبیر الامام لہو تکبیر اس واسطے امام اپنی تکبیر کہے گا مقتدی اپنی تکبیر کہے گا امام اس لیے بنایا گیا کہ اس کی اقتداء کی جائے جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو جب وہ رکو کرے تم بھی رکو کرو جب وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو اگر وہ نماز کھڑا ہو کے پڑے تم بھی کھڑے ہو کے پڑو اور وَإِنسَ اللَّهِ قَائِمًا فَسَلُّوا قِیَامًا یعنی اس دن ابھی یہ تھا کہ میں جب بیٹھا ہوں اور تم کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہو تو یعنی اقتداء کا یہ مطلب ہے کہ امام بیٹھا ہے تو مقتدی بھی بیٹھے یہ پہلا حکم تھا بعد میں یہ تبدیل ہوا وَإِنسَ اللَّهِ قَائِمًا فَسَلُّوا قِیَامًا پانچ نمبر پہ لکھا ہے وَلَا يُعْمَالُبِهِ لِنَّهُ مَنسُوخٌ اس حدیث پہ عمل نہ کیا جائے کیونکہ یہ منسوخ ہے کیونکہ آخر عمر میں ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے جماعت کرائی اور قوم نے کھڑے ہو کے نماز پڑی یعنی پیچھے صحابہ کھڑے تھے تو جس سے آج روکا ہے بعد میں اس کی اجازت خود ہی دے دی وَنَازَلَا لِتِسْئِ وَإِشْرِينَا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتیس دن کے بعد اپنے بالا خانہ سے نیچے تشریف لے آئے تو اسے ہوا نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو قسم اٹھائی تھی مہینے کی ایک مہینہ تو ابھی تو مہینہ پورا نہیں ہوا انتیس دن ہوئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اِنَّا شَهْرَا تِسْعُونَ وَإِشْرُونَا کہ یہ مہینہ انتیس دن کا ہے اتنا دخل ہے آلِفْ لَا مَایدِ خَارجی کا یہ نہیں کہ مطلقاً کوئی کہا ہے کہ بخاری میں تو قانون ہی بتا دیا گیا کہ مہینہ ہوتا ہے انتیس کا ہے یہ جو اردو میں پڑھے گا وہ اس طرح ہی کرے گا اور کہے گا کہ یہ پھر یا بخاری ٹھیک نہیں مہینہ تو کبھی انتیس کا ہوتا ہے کبھی تیس کا ہوتا ہے اور بخاری میں فکس کر دیا گیا مہینہ یا انتیس کا ہوتا ہے تو یہ علیہ فلا مہد خارجی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چاند تلو ہوا تو الہ کی نیت فرمائی اب انتیس پہ آگے تلو ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اگلا چاند تلو ہو گیا تو فرمائی یہ مہینہ انتیس کا ہے یہ نہیں کہ جو بھی مہینہ ہو انتیس کا ہی ہوگا یعنی اگر علیہ فلا مہینہ استغراقی ہوتا یا جنسی ہوتا تو پھر یہ ہوتا اور یہاں علیہ فلا مہینہ استغراقی نہیں ہے بلکہ اہد خارجی ہے کہ ایک معین مہینہ کی بات ہو رہی ہے تو حدیث فامی میں اتنا دخل ہے علیہ فلا مہینہ کا اور ایسے ہی قرآن فامی میں اور جس طرح علیہ فلا مہینہ اس طرح اسمائے موصولہ بھی ہیں اور یہ جو اردو خان طبقہ ہے اس کی رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ عربی اصول جو ہیں ان کی طرف توجہ کی جائے اس کی اہم مثال آپ لوگوں کو بتائیں یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر بندہ قرآن پڑے حکم ہے اور ہر بندہ ترجمہ پڑے سمجھے لیکن آج مسئبت یہ ہے کہ جو ترجمہ پڑ بیٹھے وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے سارا قرآن سمجھ لیا اس سے پتہ نہیں کہ ابھی تو وہ جس مندر کا دعویٰ کر رہا ہے پینے کا اس سے ایک گھنٹ بھی بمشکل پیا ہے مکہ مکرمہ میں ایک بار کنفرنس ہو رہی تھی رابطہ عالم اسلامی کے ذریعہ تمام تو میں بھی اس میں شریک ہوتا تو وہاں ام القرآن انیورسٹری کا ایک پروفیسر جو ہے وہ اس نے کہا سب سے بڑا فتنہ اس وقت کا یہ ہے کہ جن لوگوں کو قرآن کی سمجھ نہیں وہ قرآن کے سمجھ نہیں کا دعویٰ کرتے ہیں اس نے کہا کہ میں نے اتنا پڑھا اور اتنے سال مجھے پڑھاتے ہوگا میں تو دعویٰ نہیں کرتا لیکن ایک شخص جو ہے انجینئر اور کبھی آدھا گھنٹا گھنٹا وہ ترجمہ پڑھ لیتا ہے اے ڈاکٹر یعنی پی ایش ڈی ڈاکٹر نے ویسے تو جب یہ لوگ تفسیریں کرنا شروع ہو گئے اور درست دینے شروع ہو گئے تو پھر اس سے امت میں فتنہ پیدا ہوا کیونکہ اگر علوم میں آلیہ جو ہیں وہ حاصل نہ کیے ہوں تو قرآن فاہمی بہت مشکل ہے اور اس سے پھر فتنہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے آج لوگ اس طرح کے اب مثلا یہ مودودی والا جو فتنہ ہے وہ بھی اسی نویت کا ہے ڈاکٹر پورسرار اور دیگر اس طرح یہ کئی جو ہیں اور یہ سارے کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْمِمْ مُدَّكِرْ یہ بہت بڑھاس نکالتے ہیں یہ آیت پڑھ کے کہ ان ملاؤں نے قرآن بڑا سخت بنا دیا ہے بڑا مشکل بنا دیا ہے مشکل کر دیا ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی وہ کر جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو قرآن آسان کر دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ قرآن اللہ کہتا ہے يَسَّرْنَا اور یہ کہتے ہیں آٹھ سال پڑھو دس سال پڑھو بیس سال پڑھو تو جبکہ قرآن جو ہے وہ تو بڑا آسان ہے اور پھر اسی آسانی کا حوالہ دیتے ہوئے یعنی ایک شخص جس کو محض اردو ترجمہ آتا ہے یا وہ بھی نہیں آتا وہ کہتا ہے میں تو قرآن جانتا ہوں اور میں یہ قرآن سے یہ دلیل پیش کر رہا ہوں میں قرآن سے استدلال کر رہا ہوں تو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی طرف جو متوجہ ہوگا تو قرآن اس کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا مگر یہ رویہ بالکل غلط ہے کہ یہ لوگ انگلیش سمجھنے کے لیے ٹینس پڑھیں بار بار پڑھیں تفصیلات پڑھیں اور قرآن کے لحاظ سے کہیں کہ ویسے یہ سان ہے اگر انگلیش کے ٹینس نہ آتے ہوں تو ترجمہ غلط ہو جاتا ہے اور مطلب غلط ہوتا ہے تو اس کی بھی تو گرائمر ہے عربی زبان کی اور جو اہم ترین زبان ہے تو اس کے جو اصول ہیں ان سے روکنا اور دعویٰ کرنا ہے ویسے یہ آسان ہے تو یہ قرآن سے ایک خیانت ہے اور باقی جو وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ اس کی جو تیر بخاری میں ہے آگے کتاب تفسیر میں حضرت امام مجاہد کا قول ذکر کیا امام بخاری نے اہل الحفظ کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنا آسان کر دیا ہے یعنی اور یہ واضح ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کو یاد کرنا اتنا آسان ہو جتنا قرآن کو یاد کرنا آسان ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے حافظ اتنے ہو جتنے قرآن کے ہیں دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کے حافظ حفظ کر کے پھر وہ برقرار رکھیں جتنے قرآن کے حافظ ہیں اور برقرار کوئی کتاب ایسی نہیں جتنی بڑی ہو اور پھر بھی اس کے حافظ ہوں تو یہ ہے اس کا عزاز یعنی حفظ میں آسانی مراد ہے نہ یہ کہ کوئی اصول پڑے بغیر ہی ویسے ہی کہیں کہ یہ تو ویسے ہی آ جائے گا آسان جو ہے تو اصول اس کے پڑیں گے تو ان میں یعنی ایک جگر پگلانا پڑے گا اور پھر جا کے یعنی یہ ہوگا کہ اب بندہ پہنچ گیا ہے مراد تک لیکن سارے اصول چھوڑ کے صرف اس آیت کو دلیل بنا کے اور وہ کہے کہ جب آسان ہے تو یہ آسانی ہے پھر ہر کوئی کیوں آٹھ سال لگائے دس سال لگائے یہ تو ویسے ہی آسان ہے تو ایسی باتیں ساری قرآن دشمنی پر مبنی ہیں یقیناً آسان ہے لیکن ایک تو یہ ہے کہ آسان ہے حفظ باقی اس کی مراد سمجھنا وہ بھی اس انداز میں آسان ہے کہ چونکہ اللہ کا کلام ہے ویسے تو اس کی سمجھی نہ آتی تو یہ اس کا فضل ہے کہ ہم یہ صرف و نحب وغیرہ علومِ آلیہ پڑھیں تو ہمیں سمجھانا شروع ہو جاتی ہے تو یہ ہے آسانی کا مطلب اب اس میں میں جو مثال دینا چاہتا ہوں اس اردو خان تبقی کو سمجھانے کے لیے ان اللہ دین کفروا سواؤن علیہم آنزرتہم ام لم تنظرہم لا یؤمنون یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے ان اللہ دین کفروا بے شک وہ لوگ سواؤن علیہم برابر ہے ان پر آنزرتہم آپ ان کو ڈرائیں آگے کیا ہے اللہ وہ ایمان نہیں لائیں گے یہ ہے خبر ان اللہ زینہ سے جو کلام شروع ہوا تھا اس میں اللہ زینہ اور خبر کیا ہے ایمان نہیں لائیں گے کہ جو کافر ہیں ایمان نہیں لائیں گے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تو شریف لائے جب کافروں نے ایمان نہیں لانا اور پھر یہ جو ساری ہماری تاریخ بری ہوئی ہے کہ بچوں میں یعنی فلان جو ہے فلان سال میں ایمان لے آیا فلان فلان سال میں ایمان لے آیا یعنی یہ جو ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب کموں پر استحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو پہلے سارے کفر و شرک میں تھے یعنی سارے سے مرادہ کثریت تو وہ یقیناً ایمان لے آئے تو قرآن کا تو ترہ امتیاد یہ ہے کہ اس کی خبریں سچی ہوتی ہیں اور ادھر خبر یہ ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے کافر ایمان اور نفس العمر میں یہ ہے کہ تم مانتے ہو ایمان لائے تو یہاں پر یعنی تین اعتراض ہیں اگرچہ ویسے تو بارہ چودہ بن جاتے ہیں خبر ہے لا یؤمنون کہ جنہوں نے کفر کیا جو کافر بنے وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ایک اعتراض یہ ہے کہ ماذا اللہ منکنے قرآن کہہ سکتا ہے کہ قرآن کی تو خبریں جھوٹی ہیں کہ یا تو پھر کہو کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا کسی صحابی کا ایمان نہ مانو اور اپنا پورا لٹریچر جو ہے اس کی تقذیب کر دو ماذا اللہ اور اگر کہتے ہو وہ ایمان لائے ہیں تو پھر ماذا اللہ قرآن کی کرو کہ قرآن کی خبر صحیح نہیں اور پھر یہ ہے کہ سورہ یسین میں ہے لِتُن ذِرَ قَوْمَ مَا اُن ذِرَ آبَاؤُهُمْ تاکہ آپ ڈرائیں اور ادھر یہ ہے ڈرانے کا فائدہ کوئی نہیں تو جب ڈرانے کا فائدہ کوئی نہیں تو سرکار کو یہ کیوں فرمایا گیا کہ ڈرائیں تو پھر تو آیات میں آپس میں تاروز آ گیا سورہ یسین میں ہے کہ ڈرائیں بکرہ میں ہے کہ نہ ڈرائیں کیونکہ ڈرانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور تیسرے نمبر پر جب کافروں نے کلمہ نہیں پڑھنا تھا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیوں گیا آپ کو تو اس لیے بھیجا گیا کہ کافر کلمہ پڑھیں تو بے سطح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر مقصد کیا ہے اس پر آگے کئی سوال مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں یہ ہم نے جو کیا تھا کنزل ایمان سیمینار اس میں وضاحت کی تھی اور پھر آلہ حضرت الرحمت اللہ علیہ کے جو افکار رضا سیمینار زمن میں کہ یہ جو ترجمہ یہ کر رہا ہے اس کی غلطی ہے قرآن میں کوئی غلطی نہیں قرآن کے اندر یہاں ہی ان تینوں اعتراضات کا جواب موجود ہے یعنی تینوں اعتراض ہوئے اس لیے ہیں کہ ترجمہ والے نے ترجمہ غلط کیا ہے یعنی یہ چینلوں پر یونیورسٹیوں کالجوں میں یہی ترجمہ چل رہا ہے اور یہ غلط ہے کہ اس کی وجہ سے تو منکرین قرآن روک بیٹھیں گے کہ یا قرآن کا انکار کرو یا پھر ان صحابہ کے ایمان کا انکار کرو جبکہ ہم کسی کا بھی انکار نہیں کر سکتے تو بات یہ ہے کہ جس طرح علف لام کی چار قسمیں ہیں ایسے اللہ زینہ کی بھی چار قسمیں ہیں تو یہاں قرآن نے تو موین کیا ہوا ہے اپنے ماں قبل ماں بعد کے لحاظ سے کہ اللہ زینہ کی قسم کونسی ہے اب مترجم کا یہ کمال ہے کہ وہ ترجمے میں وہ قسم بیان کرے چونکہ اگر ترجمہ یہ ہو استغراقی کے ہر ہر کافر ایمان نہیں لائے گا تو یہ غلط بات ہے اگر ہو کہ جن سے کفار کلمانی پڑے گی تو غلط بات ہے کوئی غیر معین کافر کلمانی پڑے گا تو یہ موضوعی نہیں یہ ہے اہد خارجی کہ اللہ تعالیٰ نے چند معین کافروں کو سمم بکمن عمیون جن کے دلوں پہ مور لگی ہوئی ہے عطبہ شہبہ ابو جال وغیرہ ان کے بارے میں خبر دی انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے اور خبر سچی ہے کہ قرآن نے جن کے بارے میں خبر دی وہ ایمان نہیں لائے مگر انہیں ڈرانے کا فیدہ نہیں ہے باقی ساب کو تو ڈرانے کا فیدہ ہے تو لہذا لے تنظرہ قومن سے کوئی تعارض نہیں ہے کہ سواہن علیہم آنزرتہم ام لم تنظرہم یہ اور ہیں اور لے تنظرہ اور ہیں اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے کائنات میں اس کے لحاظ سے بھی اعتراض نہ ہوا کہ یہ تو چند لوگ ہیں جن کی دلوں پہ مور لگی ہوئی ہے یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے باقی تو پڑھ جائیں گے تو اس واسطے اب اللہ زینہ کا وہ ترجمہ کرنا ہے کہ جو بتائے کہ اللہ زینہ عہد خارجی کا ہے اور مطلقا یہ جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں جو ریج ہے ہر طرف کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس پر تو یعنی منکرین قرآن بہت بڑا اعتراض کر سکتے ہیں کہ تمہیں بند کر دیں کہ یا ایک جانب مان لو یا قرآن صحیح مانو یا پھر صحابہ کو معذ اللہ کافر مانو تو یہ یہ ہوتی ہے ترجمہ کرنے کی کیفیت صلاحیت جو آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا باقی سب کے ترجمے اٹھا کے دیکھ لو جتنے بھی ہیں یعنی جو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے پہلے و بعد والوں میں نے تو نکل کر لی جو نکل مارنہ جس کو کہتے ہیں تو پہلے جنہوں نے ترجمہ کیے اب وہ بھی تو پڑے ہوئے تھے صرف ناب ان کو بھی تو اپنے گھر امام کہا جاتا تھا وہ بھی شیخ الہند تھے اپنے موں سے پھر ان کے یہی ترجمے تھے آلہ حضرت کو کیوں آلہ حضرت کہا گیا آپ نے اب یہ جو جتنی میں نے گفتگو کی ہے اگر ساری اس صفحے میں نیچے لکھی جائے تو پھر وہ تو تفسیر ہو جائے گی ترجمہ تو نہیں ہوگا ترجمہ یہ ہے کہ لفظ کے نیچے وہی اس کی حجم جتنا اور مراد بھی پوری بیان ہو کہ کوئی اعتراض نہ کر سکے ورنہ یہ سارے یونیورسٹیوں کالجیوں والے ان سے جا کے آپ ترجمہ کروا کے جو کہتے ہیں یہ نے علوم کی کوئی ضرورت نہیں قرآن بڑا آسان ہے تو ام کو آپ جا کے فانسی لگا سکتے ہیں کہ یہ ترجمہ تو کرو جو قرآن مجید کا بقرہ کا پہلا رکوع ہے یہ تو سساب کو آتا ہے جب وہ کریں ان اللہذینہ کافروں بے شک وہ لوگ انہوں نے کفر کیا لائیو منون ایمان نہیں لائیں گے تو آپ یہ تینوں اعتراض ان پر جڑ دیں تو بیچارے ڈوبنا شروع ہو جائیں گے کہ اب کیا کریں یہ آج تک ہم نے سوچے نہیں ہم تو یہی کرتے ہیں سمجھا رہی ہیں نیسا ہی تو آلہ حضرت الرحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا بے شک وہ لوگ کسمت میں کفر ہے برابر ہے ان پر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں کسمت میں کفر ہے تو بہم وین کیا کہ ہر کافر کی بات نہیں جن کے دل پہ مور لگی ہوئی ہے ان کی بات ہے اب دیکھو نا یعنی دعوے دار تو سارے ہی ہیں کوئی فامِ قرآن کوئی تفہیمِ قرآن کوئی ابلاغِ قرآن مگر سارے ہی جہاں ایک گرہ وہی دوسرا بھی دھڑم پیچھے گرہ تیسے رابی چوتھا بھی لیکن رضا پول سے اب وجد کرتے گزریے یعنی میں نے اس جگہ تقریباً چھتیس سے زائد تفسیریں دیکھی کہ تفسیر میں واقعی سوال کر کے جواب دیا گیا تھا پہلی تفسیروں میں بیضاوی میں بھی جواب دیا گیا اعتراض کر کے تو آلہ حضر رحمت اللہ علیہ نے تقریباً چھتیس تفسیروں کا خلاصہ ایک لفظ میں بیان کر دیا بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ہر کافر نہیں قسمت میں کفر ہے وہ ہیں ابو جال عطبہ شہبہ وغیرہ تو اب کوئی غیر مسلم اعتراض نہیں کر سکتا ترجمہ جب امام محمد رضا بریلوی والا کیا جائے تو اس بنیاد پر ان لوگوں کو احساس دلانا چاہیے جو دعوے دار ہیں دبنیوں میں بڑا علم ہے کوئی کہتا ہے وعبیوں میں بڑا علم ہے فلاں میں بڑا علم ہے مودودی کو بڑا قرآن آتا ہے اور یہ یونیورسٹیاں اور یہ چینل ان سب کو بیق وقت ایک ہی جنبش سے آپ اپنے پھندے میں پھنسا سکتے ہیں کہ یہ تم قرآن جانتے ہو کہ تم تو پورے کفر کو گنجائش دے رہے ہو کہ وہ قرآن کا انکار کریں اور کہ یہ کہیں کہ قرآن کی خبریں ہی سچی نہیں کیونکہ تم تو کہتے ہو کہ کتنے کافروں نے کلمہ پڑھ لی اور یہاں خبر یہ ہے کہ کلمہ ہی نہیں پڑھیں گے ایمان ہی نہیں لائیں گے اس کو کہتے ہیں کنزل ایمان اور اس کی ہے یہ شان اللہ زینہ کا اتنا بڑا کردار ہے ورنہ پڑھتے ہوئے صرف ناو میں یعنی کوئی عام استعال بلہ مزیج سمجھ دیں بس یہ کوئی عام سی بات ہے کہ کبھی اللہ زینہ کی چار قسمیں کبھی جو ہے وہ اب یہی بات ہے حدیث شریف بخاری کی کہ کوئی کہے میں بخاری سے دکھا سکتا ہوں کہ مہینہ ہوتا ہی انتیس کا ہے یہ مولویوں نے چاند دیکھنے کا جو شروع کیا ہے یہ سب باتیں ہی غلط ہیں مہینہ ہوتا ہی انتیس کا ہے آرہ مہینہ انتیس مفتی منیب الرحمن صاحبی کی کوئی ضرورت نہیں روجتے حلال کی کوئی ضرورت نہیں تو اب کتنی بڑی غلطی ہوگی جبکہ سرکار کا فرمان تو سچا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے یہ مہینہ انتیس کا ہے نہ کہ ہر مہینہ ہی انتیس کا ہوتا ہے تو یہ مہینہ انتیس کا کیسے پتا چلے گا جب علی فلام کو دیکھیں گے علی فلام جو ہے وہ اہد خارجی کا ہے اور اس سے یہ تائینوں کا تو اس بنیاد پر یعنی قرآن فامی اور حدیث فامی ان کے لیے باقاعدہ ذابطے ہیں تو یسر نہ کہ باوجود یہاں عمر لگانی پڑتی ہے اور پھر جا کے پھر بھی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اب سارے سمندر پی لیے ہیں علم کے اور میں جو قرآن آتا ہے پورا آتا ہے سارا آتا ہے بہت مشکل ہے اس طرح کہنا کہ آخری سانس تک بھی مسلسل اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو پردے ہٹتے جاتے ہیں اللہ کا فضل اس پر ہو تو یہ اس کے معنی مفاہیم حکمتیں ختم ہی نہیں ہوتی ایسے حدیث کے لحاظ سے جو بندہ ٹپک رہا ہو تو یعنی ہم یہ دائیں بائیں کی باتیں نہیں کرنے دیں گے یہ تم سنی پچھر لگا لیتے ہو اور آگے پیچھے سے اپنے جیب سے اضافہ کر لیتے ہو اسے آپ یہ حدیث دے کہ آپ کہیں کہ پچھر اب نہ لگائیں تو اس میں سے حق بتائیں کہ یہ حدیث ہے تو پھر کیوں نہیں ہر مہینہ انتیس کا جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اور بخاری میں حدیث ہے سند بھی کمزور نہیں تو پتا چلا سند صحیح ہوتے ہوئے بھی مطلب لینے والا غلط ہو سکتا ہے حدیث بھی صحیح ہے سند بھی صحیح ہے لیکن بندہ جو ہے وہ غلط ہے جس طرح کہ آج اکثر مسائل میں یہ غیر مقلد جو دعویدار ہیں بخاری کے وہ اسی طرح بٹکے ہیں گمراہ ہوئے ہیں کہ انہوں نے اصول کی طرف اور بالخصوص جو درائیت کے اصول ہیں روایت کے اصولوں کی بعض کی طرف وہ متوجہ ہوئے مگر جو درائیت حدیث کے اصول ہیں ان سے غافل ہوئے تو اس کی وجہ سے پھر فتنے پیدا ہوئے وہ حدیث وضو والے باپ میں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لئے جائے لا تستقبل القبلاتا ولا تستدبروها ولیکن شرقو او غربو شرقو او غربو کہ قضاء حاجت کی وقت مو مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو یہ بخاری کی حدیث ہے تو آج کوئی وہ مرزا جہنمی جیسا کھڑا ہو جائے کہ بخاری میں حدیث ہے کہ مغرب کی طرف مو کرنا پشاب کے وقت یہ جائزہ ہے یہ مولویوں نے پپنیاں لگائی ہوئی ہیں لہذا تحریک شروع کر دے کہ مو یا مشرق کی طرف کیا کرو پشاب کرتے ہوئے یا مغرب کی طرف کیا کرو اور کہے کہ آج تک یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں مولوی میں تو بخاری سے یہ حدیث دکھا سکتا ہوں انہوں نے کیوں نہیں لوگوں کو بتایا تو بخاری میں ہیں لفظ لیکن شر اکوا غربو لیکن جو ایسا کہہ رہا ہے وہ گمراہ ہے حدیث میں گمراہ ہی نہیں لیکن وہ گمراہ ہے کیونکہ ہمیں اصول حدیث اور درائت کے لحاظ سے بتایا گیا کہ یہ بھی دیکھنا ہے بعض جگہ پر کہ محل وقوع کیا تھا جہاں گفتگو ہو رہی تھی تو مدینہ منورہ میں نہ مشرق میں کی بلا ہے نہ مغرب میں کی بلا ہے وہاں پر مشرق مغرب کی طرف مو کریں تو تعظیمیں کی بلا ہوتی ہے اور پاکستان میں مشرق مغرب میں مو نہ کریں تو پھر تعظیمیں کی بلا ہوتی ہے قضاء حجت کے وقت جو کہ اصل ہم نے اللت کو دیکھنا ہے لفظ سانوی حیثیت پھر بوجاتے ہیں اللت کیا ہے لا تستقبل القبلات ولا تستدبروها نہ مو کرو نہ پشت کرو تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے آگے اپنا محل وقوع دیکھنا ہے کہ ہم ہیں کہاں کس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے لحاظ سے اگر اللت کو سامنے رکھ کر مطلب سمجھا جائے گا تو پھر ادایت ملے گی اور اگر اللت کی طرف نہیں صرف ان کے لحاظ سے جو غیر مقلد کہتے ہیں ہم نے لفظ دیکھنے ہم نے کوئی نہیں کسی کی سننی تو جب لفظ دیکھیں گے تو پھر مغرب کی طرف مو کر کے پشاب کرنا پڑے گا عبدیس جو ہے اس میں کوئی کمزوری نہیں سند بلکہ ٹھیک ہے حدیث بخاری ہے لیکن یہ نتیجہ اخت کرنے والا کہ مو مغرب کی طرف کر کے پاکستانی پشاب کرے تو یہ گمراہی ہی گمراہی ہے کہ یہاں پر درائت کے اصول جو ہیں ان کو پیش نظر نہیں رکھا گیا جلو دعا کر الحمدللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا له الملک ولو الحمد وهو على كل شيء قدیم اللہم آرنالحق حقا ورزقنا اتباعا وآرنالباتل باتلا ورزقنا اجتنابا وصلا اللہ تعالی اللہ حبیبی خیل خلکی خیل خلکی